جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے خطر پر حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کے دروشری پڑھنے اللہم صلی علیہ السیدین و مولانا محمد و علیہ السیدین و مولانا محمد کما تحب و تردو لہو صلی اللہ علیہ وسلم آج نابی علیہ ہم ایک مارکے پہ جا رہے ہیں اور بچپن میں چھٹی ساتھویں آٹھویں کلاس کے اندر ہمیں جو ہمارے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے میتھی میٹکس ان کا نام تھا سر اکرم ان کا نام تھا سر اکرم تو آج ان سے ملاقات کرنے تیس سال کے بعد جا رہے ہیں بڑا دل کر رہا تھا ان سے ملے گا تو میں نے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شفیق صاحب میرے بھی ٹیچر ہے سر تو آج بڑا دل کر رہا تھا ہمارا کہ ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں اکرم صاحب جو ہے یہ نہ صرف میرے استاد تھے بلکہ میرے والد صاحب عزیز الحسن عاصف ان کے کولیگ بھی تھے میرے والد صاحب جو ہیں فیصلہ باد میں گلام حمدہ باد میں گورنٹ نیو مرل ہائی سکول میں ٹیچر تھے تو یہ ان کے کولیگ بھی تھے تو بہت اچھے دوست تھے بہت ایک کمال کے ٹیچر تھے ان سے ملنے جا رہے ہیں آپ سے بھی ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں جی ہمارے ہر دل عزیز استاد میں تو دکٹر بھی کہنا چاہوں گا اکرم صاحب یہ ہمارے بہت ہی اچھے اور نفیس استاد ہیں وہ لوگ جن کا تعلق غلام حمدہ باد سے ہے وہ نیو مرل ہائی سکول کو سب لوگ جانتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے چھٹی ساتویں اور آٹھویں کلاس میں یہ ہمیں میت پڑھاتے تھے تو انہوں نے صرف کیا اور میرے والد صاحب جو عزیز حسن عاصف صاحب وہ بھی گورپٹ نیومر ہائی سکول میں ٹیچر تھے یہ بہت اچھے دوست ہیں آپ اس میں ویری گوڈ کولیکس تو آج تیئیس سال کے بعد جو ہے میں ان سے ملاقات کرنے آیا ہوں میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ وہ تمام ٹیچرز جن سے ہم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ان کے پاس جائیں ان سے ملاقات کریں ان کا حال حوال لیں تو سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ شکر الحمدلہ زندگی اچھی گزر رہی ماشاءاللہ اب تو سر ریٹائر لائف ہو گئی ہے ریٹائرہ پہلے سے بھی ایزی گزر رہی ہے پہلے سے بھی ایزی گزر رہی ماشاءاللہ تو سر جی کیسی آپ کی جو ہے یہ ساٹھ سال آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کے ایک بڑا لمبا عرصہ آپ نے پڑھائی کو دے دی ہے تو اب ظاہری بات ہے آپ ریٹائر لائف گزار رہے ہیں آپ مطمئن ہیں اپنی پیسلی زندگی سے جو آپ نے گزاری سر الحمدللہ بلکل مطمئن ہو کیونکہ ہم نے میٹرٹک تو گیدا ایم سے اس کو علام دعبہ سے ترہیم حاصل کی اس کے بعد پیٹسی کا کورس کیا اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہو گئی پھر ایف اے پرائیویٹ کیا سیٹی پرائیویٹ کی بی اے پرائیویٹ کیا بی ایڈ پرائیویٹ کیا ایم اے پرائیویٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گریڈ سیونٹین سے میں ریٹائر ہوا ہوں بڑی بادہ سر جی گریڈ سیونٹین تک پہنچ جانا یہ بڑی بادہ سر بلکل دوسرا آپ نے اپنی زیادہ تر ایڈکیشن جو ہے یہ پرائیویٹی کمپلیٹ کی ہے کیونکہ سرکاری جاب کرتے تھے ریگولر دہالہ مشکل لیکن سکول سے چھٹین لینے نہیں پڑتے تھی اس لئے پرائیویٹی ساری تعلیم جو مکمل کی ہے سر کیا حضرت آپ کو لگتا ہے ہم نے تو آپ سے ہی بڑا سر تو آپ سر جو ہمارا نظام تعلیم چل رہا ہے کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارا زمانہ تھا جو اب کا زمانہ ہے کیا فرق دیکھتے ہیں اُس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بہت فرق ہے اس وقت بچوں کی قیدہ تعلیم و تربیت ہوتی تھی آج کل تعلیم و تربیت کا کوئی نامنشان نہیں ہے صرف کتابیں ہیں ان کو رٹائی جاتی ہیں پڑایا جاتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا اگر وہ چاہنا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تک تو بچے تعلیم جو حاصل کرتے تھے آپ بھی ما شاء اللہ ہم سے پڑے ہیں کہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں اس لئے شمار لڑکے جو ہیں وہ کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہیں لیکن اس وقت یہ تھا کہ والدین کا ڈر ہوتا تھا پیچر کا ڈر ہوتا تھا اور بچے بکیزہ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے آج کل بچے جو ہیں وہ بتاتے خود ہی کہتے کہ میں ہی سب کچھ ہوں جو کچھ ہوں تیچر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر تیچر سختی کرتے بھی ہیں آپ اس سے اندار لگا لکے گھر کا نظام میں اگر گھر کے بچے کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا تو را روی کا اشکار ہو جائیں گے اگر سکول میں کسی تیچر کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس وقت والدین آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا ہے آپ ان کو مارے ہیں جس طرح ہم نے آپ سے بچے پڑھے لکھے ہو لینا ہے لیکن اب کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو مارا کیوں ہاتھ کیوں گا ہے وہ ساری نیا کام چل پڑا ہے بچہ کیسے چلے گا بچہ نہیں چلے گا میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں جی کہ میں میرے چار بھائی ہم توٹر چار بھائی ہیں ہم سارے سار کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے ہو جی الحمدللہ میں نے ڈی ویم کر لیا ہم نے اینفل کر لیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے چینل کے تروں آپ تک جو ہے یوسفل انفرمیشن ڈیری کے حوالے سے آپ کو دیتے جائیں میرے بڑے بھائی یوکے میں ہوتے ہیں ان کا سوٹ فر ہاؤس ہے میرے ایک چھوٹے بھائی سعودی عربیاں میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ پوسٹ آک چل رہی ہے ان کی کاؤسٹ کے اندر اور جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں وہ اس وقت جو ہے مارکٹنگ اگزیکٹیو ہیں یہاں پہ کریسنٹ میں تو ہم سارے ماشاءاللہ جو ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھی پوزیشنز پہ موجود ہیں اور سارا سہرہ ان کے ساتھ پہ ہے آج ہم جہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں یہ جو بھوٹا آپ لگا دیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کا لگایا ہوئے ہیں تو سر تب تو اتنا ٹرینڈ نہیں تھا نا یہ پرائیویٹ سکولز کا اب سر جی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے نا جی وہ کسی پرائیویٹ سکول میں پڑھ لیں گورنمنٹ سکولز کی تعلیم کو اب اس طرح سے لوگ ویٹیج نہیں دیتے اس کی وقت یہ ہے کہ آج کل دولت کی فراہوانی ہے اس وقت دولت کے لوگوں کے پاس کام تھی اور وضیعت سرکاری سکولوں کو ترضی دیتے تھے اور سرکاری سکولوں میں جو تیچر پڑھاتے تھے وہ بہت اچھے تیچر تھے وہ اپنی امانداری سے بچوں کو پڑھاتے تھے اس ساری جو کو آپ نے بات کی ہے اس کا سارا صلاح جو ہے نا اس کا جو بھی ہے وہ سب آپ کے واضح صاحب لڑکو گری کے رحمت کرے ان کے ساتھ جاتا ہے وہ بہت نائی سادویں تھے میں نے جب بھی ان سے کہا کہ مظلمن کو اس کلاس میں پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے خود ہی پڑھانا ہے اس کو وہ انگلیش پڑھاتے تھے میں مہت پڑھاتا تھا تو جتنے آپ کے بھائی ہیں ہمارے پاس ہی پڑھ کے سچی سے دے کر آٹھویں تک یہ ان کی مہنٹ کا صلاح ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں ہمیں آپ کو پتاتا ہوں کہ ہمارے والی صاحب جو تھے ہم ففت کلاس تک ہم سکول نہیں گئے ہم سکول نہیں گئے ہم گھر پڑھتے تھے ہمیں والدہ اور والی صاحب گھر میں پڑھاتے تھے اور ہم صرف سکول ایکزام دینے کے لیے جاتے تھے چھٹی کلاس سے پھر ہم روٹین سے سکول جانا شروع ہو گئے کوئی پرائیوٹ سکول نہیں اور میں آپ کو ایک چیز پتا دوں میرے اب اپنے بچے بھی پاڑ رہے ہیں تو میری وائف مجھے کہتی کہ فلانے سکول میں داخل کروانا ہے میں اسے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ بچہ واقعی پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ گھر کی تعلیم ہے اگر آپ گھر پہ بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں آپ بشک اس کو جس مرضی سکول میں ڈال دیں آپ اس کو ڈیویلپ ہوتا نہیں دیکھیں گے مجھے آج میں فخر سے بتاتا ہوں کہ سیفنٹ ایٹھ کلاس میں الحمدللہ مجھے میری والد صاحب نے بارہ کے بارہ ٹینس کروا دیئے تھے انگلیش کے ہمیں ایکٹیو پیسے وائس آتے تھے ہمیں ڈائریکٹ انڈریکٹ آتے تھے اور سر کے پاس ہم میت پڑھتے تھے اور انہوں نے ہمیں پہاڑے بہت یاد کروایا ہیں یہ وہ پہاڑے انہوں نے ہمیں یاد کروایا ہیں کہ اب الحمدللہ کیلکولیٹر سے ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی وہ لوگ جو میرے ساتھ سر کام کرتے ہیں جب ہم کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دارت صاحب کی یہ جمع تفریق ضرب میں بڑی سٹراؤں ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ اکرم صاحب کا پیچھے آت تو بڑی سپیڈ میں ہم جمع بھی کر لیتے ہیں مائنس بھی کر لیتے ہیں یہ جو تعلیم ہے نا جی آپ یقین کریں کہ سکول سے زیادہ جو رول ہے نا اساتذہ اور آپ کی جو گھر کی تعلیم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہی آپ کو آگے لے کے چلتی ہے ہم نے کئی سارے بچے دیکھے ہمارے ساتھ ہی ہمارے ینورسٹس کے اندر موجود تھے لیکن وہ اس طرح سے فلورش نہیں کر رہے تھے جس طرح سے ہم ان سے آگے تھے حالانکہ ہم سرکاری سکولوں میں ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے تھے مجھے آج بھی یاد ہے ایک یا دو روپے فیز ہوتی دو روپے فیز ہوتی تو اس طرح ہم پڑھیں تو کوالٹی امپورٹنٹ ہے گھر میں جو آپ کی ایکچول جو آپ کی تعلیم ہے نا جی گھر میں آپ بچے کو کتنا ٹائم دیتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تب آپ تیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فلورش کرے گا آگے جائے گا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم الحمدللہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے مجھے یہ بتائیں سر میرے جیسے لوگ ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں اب میرا دل کرتا ہے کہ ہم یونیورسٹی ہمارا جو ادارہ ہے نیوورڑ ہائی سکول میرا خود سے دل کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ سکول کا وزٹ کریں وہاں پر ساتھا سے ملیں ان سے کچھ جو بچے مجبور ہیں آپ ان کے وہ مسائل جو وہ حل کر دیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن یونی فارم نہیں لے سکتے بور اگر نہیں لے سکتے تو ان کو آپ ملین طور پر تھوڑا بہت جو کر سکتے ہیں آپ کے جتنی پوزیشن ہے جو کر دیں اللہ تعالی بھی راضی ہوگا اور وہ بھی راضی ہوں گے بالکل ٹھیک بات ہے لہی سار نے بڑا اچھا پوائنٹ دے رہی ہے آپ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں آپ بھی اور میں بھی ہم نیت کریں ارادہ کریں جن کو اللہ نے اچھی پوزیشن پر رکھا ہے اور وہ کچھ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو اپنے جو مدر لینڈ جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو میں نے چونکہ گورنمنٹ نیومرل ہائی سکول سے اپنے میٹرک وہاں سے کمپلیٹ کی تو میں انشاءاللہ راضی کرتا ہوں آپ بھی راضی کریں آپ جہاں سے آپ پڑھیں آپ وہاں پر جو بچے کمزور ہیں اس حادثہ سے ملیں اور ضرور کچھ سکولرشپ جو ہے آپ کسی نہ کسی کپیسٹی میں آپ ادارے کو دینا شروع کریں تاکہ دیکھیں جی کیوں بچہ آپ کی جو ہی نا جی ایفٹ سے تھوڑا سا پڑ گیا اور کسی پوزیشن پر پہنچ گیا اس کی زندگی بن گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخرت میں آپ کے بڑے چیز کام آنے والی ہے اور باقی چیزیں تو یہاں پر رہ جانی ہیں آپ نے چلے جانا ہے اور بلکل خالی ہاتھ جانا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا بلکل خالی ہاتھ آپ اس دنیا سے جائیں گے کوئی جلدی چلے جائے گا کوئی دیر سے جائے گا جانا صاحب نہیں ہے سر کوئی خواہش ایسی جو زندگی میں پوری ہونے سے رہ گئی ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی خاش تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا گرد دکھا دے حضور صلی اللہ کا روضہ دکھا دے وہ الحمدللہ خاش بری ہو گئی ہے ماشا اب کوئی ایسی خاش نہیں ہے سر کب گئے عمرہ پہ اٹھارہ اچھا آپ اٹھارہ میں عمرہ کر گئے ہیں صحیح اللہ قبول و منظور فرمائے ہماری دعا ہے اللہ آپ کو حج پہ بھی آپ کو اپنے گھر بلائیں آپ جائیں حج بھی کر کے آئیں اور آپ کے لیے آسانی والا معاملہ ہو جائے سر جاتے جاتے ہمارے جو آڈینس ہماری سن رہی ہیں ان کے لیے کوئی پیغام سر دینا چاہیں ان کے سپیشلی ان کے بچوں کے لیے ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے ترقی کریں تو اپنے بچوں کو وقت ضرور دیں اپنی مسروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اور بچوں کے ساتھ شیئر کریں بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتیں سنیں اپنی باتیں کن جائیں تو بچے آپ کی عزت بھی کریں گے اور وہ تعلیمیں بھی آگے سے آگے سے ہیں گے بالکل ٹھیک ہو گیا یہ موبائل کا زمانہ ہے جی تو موبائل جو ہے نا اس نے تباہی نکال دی ہے بلکل بیٹا گرک کر دی ہے آپ ارادہ کریں میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مغرب کے نماز کے بعد ہم نے موبائل کو بند کر کے کسی کونے قدرے میں پھینک دینا ہے بلکل صحیح بات اور رات کے ٹائم عشاء ہو گئی سارا ٹائم جو ہے فیملی کے ساتھ بیٹھیں بچوں کے ساتھ بیٹھیں گاپ شپ لگائیں ہمیں ہمارے والدین نے اتنا ٹائم دیا بلکل میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ساری زندگی ہمارے نام کر دی بلکل ساری زندگی ہمارے نام کر دی وہ سکول جانا سکول سے واپس آنا اور پھر دوبارہ باہر نہیں جانا پھر دوبارہ باہر نہیں جانا پھر اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہیں بلکل اتنا ٹائم جو ہے انہوں نے ہمیں دیا ہم ان کا یقین کریں احسان اتار ہی نہیں سکتے آج ہمیں محسوس ہوتا ہے نہیں انہوں نے بیسے والدین کا احسان نہیں دے سکتی نہیں دے سکتی اور جب انہوں نے جہاں اتنا بڑا نیکی کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم بالکل بھی دی دے سکتے والد صاحب میرے جی ففٹی چو ایرز کی ایج میں دو ہزار ایک میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ہارٹ اٹیک کی ویرس ہے تو نیو مرل ہائیڈ سکول میں وہ ٹیچر تھے بہت اچھے پولیک تھے تو تب میں ایٹس کلاس میں تھا تو اس کے بعد دو سال بعد میٹرک مکمل کی اور پھر ہم چلے گئے جنورسٹی سے اپنے کالیج کی لائف میں چلے گئے تو اب انشاءاللہ حول عزیز آپ بھی رضا کریں ہم بھی رضا کرتے ہیں سہر نے ہمیں بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے ہمیں ایک کوشش کرنی شاہیے کہ کسی کسی کپیسٹری میں ہم اپنے ادارے کی خدمت کریں ادارے کا ہمارے اوپر احسان ہے وہ مارا قرض ہے جی اور ہمیں اس کو بالکل اس کا خیال کرنا چاہیے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اللہ آپ کے لیے آپ کی زدگی احسان فرمائے آپ کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے اور میری خصوصی دعا ہے کہ آپ ضرور اتحج کر کے ہیں اللہ کا گھر آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں اللہ آپ کے لیے مزید احسانی والا معاملہ فرمائے ہمارے سر کے لیے خصوصی دعا کریں جی ہمارے تو ویسے بھی بہت نزدیک ہیں کیونکہ میرے والی صاحب کے ساتھ ان کا بہت اچھا یارانہ تھا بہت اچھے دوست تھے اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کے جو دوست حباب ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کریں نیکی کریں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں ان سے ملتے جلتے رہیں یہ بھی ایک نیکی ہے جی دعا کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ اتکی نماز باجماز دا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ